سلام اللہ جو واعیزین ہیں واز کرنے والے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے تو وہ بات نہیں کر سکتے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے معاشرے میں اس پہ روکنا چاہیے وہ روک بولو بھائی نہیں سکتے بھی ہمارے بھی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ ایسی خبریں اڑتی بھی آ رہی ہیں کہ جتنے بھی واعیزین ہیں جمعے کے خطبے ہیں وہ حکومت لکھے دے گی کہ یہ پڑھا کرو اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ فرقہ واریت بہت پھیل رہی ہے اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ممبروں سے تو اس لئے حکومت کہے گی کہ یہ موضوعات ہونے چاہیے یہ غلط ہے اگر آپ نے علماء کو پابند کر لیا کہ یہ ٹاپک ہے تو اصلاح معاشرے کا کام ختم ہو جائے گا یہ بات درست ہے کہ تخریب کا کام بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ممبر سے جیسے اصلاح ہو رہی ہے تخریب بھی ہو رہی ہے تو اصلاح کے چکر میں یعنی تخریب کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ سلے سے اہل حق کے زمانے بھی بند ہو جائیں یہ طریقہ کبھی بھی مفید نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے ہے جیسے دو نمبر ڈاکٹر بہت ہیں تو آپ نے ایک نمبر پہ بھی پابندی لگا دی اب آپ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ فلا مریض جب آئے گا تو اس کو یہ دوائے لکھ کے دینا اور فلا پیشنٹ جب آئے گا تو اس کو یہ والا ٹیگہ لگانا داکٹر مانے گا آپ کی بات وہ کہے گا پڑا لکھا میں ہوں یا تم ہو کیا خیال ہے بھئی پڑا لکھا میں ہوں تو اس کا میں اپنی مرضی سے علاج کروں گا میں بتاؤں گا کہ کس مریض کو کیا چاہیے یہ حکومت نہیں بتائے گی تو کیونکہ داکٹر کا جو فیزیشن ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر کیس کا الگ سٹڈی کرتا ہے کوئی لگی بندی کتاب نہیں ہے کہ جو پیٹ کا مریض ہے اس کو یہ دینی ہے جو نزلے کا مریض ہے اس کو یہ دینی ہے جو کینسر کا مریض ہے یہ کوئی لگا بندہ قانون نہیں ہے ڈاکٹر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تجویز کرے کہ یہ والا پیشنٹ کونسی دوائے کا تحمل رکھتا ہے کونسی میڈیسن ہے جو برداشت کر پائے گا کونسی برداشت نہیں کر پائے گا اس کے جو سر میں درد ہے تو اس کو پین کلر کی ضرورت ہے یہ کوئی اور مسئلے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے اس کو جو زکام ہے تو اس کی ریزن کیا ہے تو جیسے ڈاکٹر کے شعبے میں اگر حکومت زبردستی ٹانگڑائے تو ڈاکٹری کے شعبے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی ڈاکٹروں کے بارے میں تو حکومت یہ مانتی ہے علماء کو پابند کر رہی ہے کہ آپ کو جو ہم لیٹر دیں گے یا آپ کو جو محکمہ اوقاف کی طرف سے تقریر ملے گی آپ نے وہی کرنی ہے اس سے علماء کی جو تقریریں ہیں وہ واز کم نصیحت کم اور خبرنامہ زیادہ بن جائے گا جیسے کہ عرب کنٹریز میں سب کی بات نہیں کر رہا اکثر علماء کی میں نے بھی وہاں تقریریں سنی ہیں وہ تقریریں کم لگ رہی ہوتی ہیں اور خبرنامہ خبرنامے یعنی اسٹائل خبرنامے والا ہوتا ہے کہ جیسے نیوز چینل میں نیوز والا پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے ایسے وہ بھی حکومت کی طرف سے پڑھ کے سنا رہے ہوتا ہے تو یہ واز کا انداز نہیں ہے اصلاح معاشرہ اس طرح سے نہیں ہوتا اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے اس کے دل میں درد ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے وہ خود سیلک کرتا ہے اپنے حالہ اپنے علم کی منیات پر تجربے کی منیات پر کہ کس وقت میں نے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور کس اسٹائل میں کرنی ہے موسیقی